اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور ہم بھی خیریہ سے ہیں آج ہم آپ کو ایک نئی ریسپی جو ہم بتانے جا رہی ہیں وہ موسم گرمہ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور لوگ زیادہ تر اس مشروبات کو زیادہ یوز کرتے ہیں ہاں جی تو ہم آپ کو آج نیمو کا شربت بنانا بتائیں گے یہ ریسپی جو بہت زیادہ اس موسم میں ان ہیں اور لوگ اپنے گھر میں بنا کر یوز کرتے ہیں جو انگریڈین شامل ہیں وہ یہ ہیں لیمن 1000 گرام ایک گلاس پانی اور چینین 1000 گرام سب سے پہلے ہم لیمن کو اچھی طرح مسل لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے تو مسلنے کے لیے پہلے نیچے سے اس کو اچھی طرح یہ لگڑیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اوپر نیچے نرم ہو جائے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے اس سے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کا جوس اچھی طرح نکل جائے گا ہم نے اتنی دیر میں لیمن کو کاٹ کر اس طرح فری میں رکھ دیا ہے یہ دیکھیں درمیان سے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اور سارا لیمن اس طرح ہم نے کاٹ کے تیار کر لیا ہے جو لیمن ہم نے کاٹ کے رکھے تھے اب ہم نے اس کا جوس نکال لیا ہے یہ ایک گلاس میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو اچھی طرح ہم نے چھان کر گلاس میں شفٹ کر دیا ہے درمیانی سے تھوڑی تیز آنچ میں ہم نے برطن رکھا ہے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں ایک کلو چینی ایڈ کر دی لیا ہے پھر چمز سے ہلاتے جانا ہے تاکہ ہمارا شیرہ تیار ہو جائے اگر پتلا کٹلنا چاہتے ہیں تو اس میں مزید پانی بھی آدھا گلاس ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے پکاتے جائیں یہ ہمارا شیرہ تیار ہو گیا ہے اب ہم چب مچک مدسس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں تارسی بن رہی ہے اب چولہ بن کر کے اسے ہم ساف پول میں شفٹ کر دیں گے جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو تھنڈا کر لیا تھا آنچ بن کر کے اس کے بعد اسے ایک برطن میں ہم نے شفٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں لیمن کا جوس ایڈ کریں گے لیکن یاد رہے کہ پانی کا ذرا بھی چھیٹا نہ پڑے ونہ یہ خراب ہو جائے پھر اسے چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھنڈا کر کے ہم بوتل میں ڈال کر سٹور کر لیں گے پندرہ دن کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس شربت میں کوئی پیزرویٹیو ٹاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لیمن ہیں اور چینی ہیں یہ دونوں بزاتے خود پیزرویٹیو ہیں اس لیے یہ پندرہ دن کے لیے آرام سے سٹور رہے گا ہاں جی تو ویورز جو ہم نے کاٹ کے لیمن نچوڑ لیے تھے وہ ہم نے ایک پول میں شفٹ کر لیے ہیں اب ہم اس کا بھی آپ کو ایک ٹپ بتاتے چلیں اس کا ٹپ یہ ہے کہ یہ جو مہمن کا ٹیوے ہیں اور اس کا ہم نے چھان لیے تھے تو اس کو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے آپ چولے بھی آرام سے ساف کر سکتے ہیں بہت جلدی اور جھڑ پر ایزی طریقے سے ساف بھی ہو جائیں گے برطن ساف کر سکتے ہیں آپ سنگھ ساف کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہترین ٹپ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی